اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سے اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جیس ویڈیو پریکٹر نے جارے ہیں سویڈیو کا ٹائٹل ہے کراچی میں چینی نارویوں کو نحبکوں پر حملہ ہوا گئی ان پر آج کراچی میں تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں دیتے ہیں ریویو جامعہ کراچی کے اندر بین میں دھماکہ تین غیر ملکیوں سمیت چار افراد جان سے گئے چار زخمی دھماکہ انسٹیٹیوٹ کے قریب ہوا کراچی پولیس چیپ غلام نبی بیمن کہتے ہیں دھماکہ خودکش لگ رہا ہے چینی اساسزہ کو نشانہ بنایا گیا پاکستان اور چین کے تعلقات پر اب تک کا سب سے زیادہ کاری وار اس وقت کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے شہر کراچی کی جامعہ کراچی میں موجود چینی زبان سکھانے والا ادارہ چائنیز انسٹیٹیوٹ جو کہ چائنہ کی گورنمنٹ کی کوپریشن کے ساتھ چل رہا تھا وہاں پر نہ صرف مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا ہے بلکہ جو ہلاکتوں کی طلات ہیں وہ بڑی الارمنگ ہیں آپ کو اہم قبر دیں کراچی یونیورسٹی میں دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر آن پر آ چکی ہے فوٹیج میں وین کو گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں وین کی قریب ایک برکہ پہنچ یہ ایشیوز کچھ اور ہیں ملک کے سیکیورٹیک ایشیوز وہاں پر میں بار باری بات کہہ رہا ہوں کہ افغانستان ڈیسٹیبلائز اس کے ساتھ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگی ہے اور اس وقت انتہائی افسوسناک خبریں اور انتہائی کنسرننگ نیوز جو ہے وہ شہر کراچی سے موصول ہو رہی ہیں پورا ملک آپ سمجھیں اس وقت ہی جان کا شکار ہے کراچی میں جو آپ نے واقعہ دیکھا ہے بڑا ہی افسوسناک اور خطرناک بھی علیہ نے توڑی دیر کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کا آیا اور انہوں نے رسپونسیبلیٹی کلیم کی کہ یہ حملہ حملے کیا پاکستان میں منگلوار کو ایک آدمکھاتی حملے نے پاکستان کو پھر سے ڈہلا کر رکھ دیا ریپورٹس کے انصار ایک وین یونیورسٹری پریسر کی طرف آ رہی تھی ایک مہلہ نے اسی سمیں جیسے ہی وین اس کے پاس پہنچی اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا اس حملے میں چار چینی ناغرک اور تین انیج لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس میں بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے پاکستانی میڈیا کی انصار کیونکہ دھماکہ بہت بڑا تھا مرنے والوں کی سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار اس حملے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن آرمی نے لے لی ہے پاکستان میں پہلے ہی راج نتیق اسثیتہ کے کارن افرہ تفری کا محول ہے اور اس آدمکاتی حملے کی ہوتے ہی پاکستان میں ہڑکا مچ گیا ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ چینی ناغریقوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان اور چین کے تعلقات پر اب تک کا سب سے زیادہ کاری وار اس وقت کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے شہر کراچی کی جامعہ کراچی میں موجود چینی زبان سکھانے والا ادارہ چائنیز انسٹیٹیوٹ جو کہ چائنہ کی گورنمنٹ کی کوپریشن کے ساتھ چل رہا تھا وہاں پر نہ صرف مبینہ طور پر خودکش دھماکہ ہوا ہے بلکہ جو ہلاکتوں کی تلات ہیں وہ بڑی الارمنگ ہیں اور اس وقت انتہائی افسوسنا خبریں اور انتہائی کنسرننگ نیوز جو ہے وہ شہر کراچی سے موصول ہو رہی ہیں اور ایک ایسے وقت پر موصول ہو رہی ہیں جب پورے کا پورا منظرنامہ بدل چکا ہے پاکستان میں ریجیم چینج کا آپریشن نہ صرف سکسیسفل ہے بلکہ اپنی مرضی کی ریجیم انسٹال بھی کی جا چکی ہے لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں اور گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتوں کے اندر پاکستان کے سیکیورٹی اپریٹس کو جس طرح سے ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے چاہے وہ افغان سرحد ہو یا پھر اب چائنیز انسٹیٹیوٹ کا یہ سانحہ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں ابھی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور چائنیز گورنمنٹ کی زبان سمجھا جاتا ہے جو چائنیز گورنمنٹ کی کمیونس پارٹی اور چین کے صدر شی چنپینگ کا بیانیاں دینے والا اخبار سمجھا جاتا ہے اس نے پاکستان کے اندر کون سا کھیل شروع ہونا ہے اس حوالے سے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو کیا وارننگ جاری کی تھی یہ بڑی امپورٹن ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ابھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس کی وجہ سے حالات اور چین پاکستان تعلقات کے اندر ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑھنے جا رہا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر چائنیز کانسل خانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں لکیلی پاکستان کی قسمت اچھی تھی کہ چینی شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا چائنیز باشندے اس میں محفوظ رہتے ہیں لیکن ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہاں پر جو چائنیز انجینئرز کی بس پر حملہ ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے شروع میں لگ رہا تھا کہ یہ حادثہ ہے لیکن جس طرح سے اس میں بڑی تعداد میں چائنیز انجینئرز جہاں بہاق ہوئے اس کے بعد داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام روک دیا گیا اور آج کے دن تک ابھی بھی جب کبھی بھی چائنیز فورن منسٹر کی ہمارے فورن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یا ہمارے پرائم منسٹر کی ان کے ہیڈ آف سٹیٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بڑا کلیرلی لکھا جاتا ہے کہ جیت داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے جو کرنے والے اور اس کے اندر جو قصور بار ہیں جو گناہگار ہیں ان کا احتساب مل کر کرنا کتنا ضروری ہے لیکن ابھی جو چیز ہوئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ کراچی شہر کے اندر جو کنفیشس انسٹیٹیوٹ یہ اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے اور یہ چائنہ کے اشتراک سے کراچی کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ کراچی میں چلایا جا رہا تھا کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے جہاں پہ آج ایک حملہ ہوا ایک بلاسٹ ہوا چائنیز وین جو تھی چائنیز ٹیچرز کو لے جانے والی وین کو نشانہ بنایا گیا اور دماغہ تقریباً دو بجے دوپہر کو اکتانی ٹائم کے مطابق ہوا اور جیسی خبریں آئیں تو کہا جا رہا تھا کہ دماغہ جو ہے شاید سلنڈر ہے گھاڑی کے اندر لیکن اتفاق سے کسی دوست نے ویڈیو بیجی تو خیر جب دیکھا میں نے تو میں نے مطلب ویسی دوست کو کہا یا میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیوں حالانکہ پولیس چیف کی مطلب توڑے در کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آنا شروع ہوا کہ لگتا ایسے میں نے کہا پتہ نہیں کیوں میں تو دور سے ویڈیو ہی دیکھ رہا ہوں لیکن لگتا ایسے کہ مطلب یہ کوئی کسی سوسائیڈ نے کیا ہوں حالانکہ نہ تو میں موقع پہ ہوں اور نہ مجھے کوئی وہ ہے اطلاع ہے لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد جو میمن صاحب ہے پولیس چیف ہے کراچی کے انہوں نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور وہی دا پھر خیر سی سی ٹی وی فوٹیج جب آگئی تو اس سے کافی ساری چیزیں مزید جو ہے وہ کلیریٹی آئی اور حملہ بھی مرد نہیں بلکہ ایک فیمیل آسوسائیڈ بومن نے کیا جب کہا کہ خاتون نے حملہ کیا ہے تو پتہ نہیں کیوں مجھے میں آپ کو ایک سچی بات بتا دو مجھے ویسی ذہن میں خیال آمیں کہ یہ والی کاروائی مجھے پتہ نہیں کیوں اور چائنیز کو نشانہ بنانا تو میں نے کہا لگتا ہے کہ یہ بی ایل اے کی کاروائی ہے حالانکہ بی ایل اے نے توڑی دیر کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کا آیا اور انہوں نے رسپونسیبیلیٹی کلیم کی کہ یہ حملہ حملے کیا کیونکہ یہ شاید دوسرا ایسا حملہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو فیمیل نے کیا ہے خیر اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ہم ایک بات کر لیں سیریز آف اٹیکس کی جو کراچی میں ہوئے اس میں سے لاسٹ جو اٹیک ہوا تھا وہ کراچی سٹوک پاکستان سٹوک ایک چینج کے اوپر ہوا تھا وہ بھی بی اے کے لوگ آئے تھے ہنجی گائز تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو آج بیٹ بیر میں جو ہوا ہے بیٹ بلاسٹ وہ زیادی سی بات ہے وہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ خود کا حملہ ہے کہ مطلب کہ وہ بمبار جو ہے خود ہے بھی وہ عورت کیونکہ وہ ایک نکال میں لپٹی ہوئی ہے اور اس نے وہ مطلب کہ جب بین آ رہی تھی اس سائیڈ سے تو اس نے اچانک سے اپنا بیک گھمایا سب سے پہلے ادھر بیک کیا اور پھر ریموٹ کنٹرول جو تھا ریموٹ اس نے جو اے نا وہ کلک کیا تو اچانک سے بھئی آپ کے سامنے وہ اس میں آئی تن تین جو تھے وہ چینجز تھی تھے اور ایک ڈرائیور تھا ایک ڈرائیور تھا تو مطلب ایک عورت تھی یا دو عورتیں تھی دو عورتیں دو عورتیں تھی اور ایک بھئی بندہ تھا اور ڈرائیور تھا اور مطلب وہیں پہ وہ بس اور بعد میں کچھ دیر گزرتی ہے تو اس کے بعد بھئی بھی انہوں نے خود ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی ہے مطلب ان کی کچھ افیشل چینل ہے وہاں پر کے ویب سائیڈ وہاں پر انہوں نے دے دیا کہ یہ بھئی ہم نے خود کروایا پھر اب آگے دیکھ لیں کہ بھئی جس جگہ بم دماغہ وہ کروا کہ بھئی خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ کرمانے والے بھی ہم ہی ہیں تو اس سے کیا ثبت ملنا چاہیے اس عورت کی جو ہے نا وہ پیچر جو ہے نا وہ ایشو کی ہے کہ یہ لڑکی ہے جس کے جو ہے نا کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ بھی ہے ایم فیل کی سٹوڈنٹ بھی ہے لیکن کچھ کہہ رہا ہے کہ اس کے اپنے بچے بھی ہیں وہ پتہ نہیں آپ تو اس نے کس مجبوری کر دیا کہ یہ کام کیا ہے آپ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا رہا ہے لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یار ہمارے کے ایک دفعہ تو ہماری جان چھوڑ گی تھی لیکن یہ کہ ابھی ہوا تو یہ کافی دن بعد ہے ایک دو منت بعد ہوا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا کہ ایک دو منت میں ہوا یا جیسے بھی ہوا ہے اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی ایک ناگ آنی صورت حال بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل کرائسیس کی وجہ سے یا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی ملک کی سیڈ پہ جوہنا وہ نکل رہا ہے اوپر سے ڈیلی بیس کے اوپر عملے ہو رہے ہیں جس طرح ہمارے فوجی جوان جوہنا ان کی شہید ہو رہے ہیں وزیرستان باٹر والی سیڈ پہ ابھی بھی جوہنا میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا ابھی جوہنا وہ پرنٹلی جوہنا ہوا ایک نیوز آئیے اس میں بھی تین چار جوہنا وہ فوجی جوانوں کی اشادت ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا بنے گا جاہاں کوئی کنٹرول نہیں کسی کی سمجھ کوئی پتہ نہیں کس کو بلیم کرنا ہے کوئی پتہ نہیں کس کو کہنا ہے کوئی پتہ نہیں کس کے جوہنا وہ کون اس کے اوپر ہمیں بتائے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا صورتحال جال رہی ہے لڑکی کی بات کریں اب دیکھو آپ اس کے پیچھے کیا اس کی ذری بات ایک ٹریننگ کے تحت ہوا ہوا ہے وہ ایک کراچھی میں انٹر ہوئی ہے تو اس کو پورا جوہنا وہ ایک بیک اپ دیا گیا ہے اس کو وہاں سے پلیننگ کیا گیا ہے کراچھی جوہنا وہ انجاب ہوئی ہے تو ذری بات ہر چیز اس کو جوہنا وہ پروائیڈ کی گئی ہے میری بات سنونا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف صاحب سے بڑی جنگ لڑی ہے کیوں کہ نہ کوئی لڑ سکتا تھا اور نہ کسی میں اتنی حمد تھی کہ وہ جنگ لڑ سکے اور الحمدللہ وہ جنگ انہوں نے جیتی بھی ہے اب آئے گئے دن کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی بام بلاسٹ کرتا ہے کوئی ٹارگٹ چینیز کو کرتا ہے اس کا انڈر گراؤنٹ آپ ریالٹی دیکھیں تو مین ان کا یہ ہی ہے کہ چینیز کو ان سے دور کرنا کیونکہ آپ کی ہر آپ پروجیکٹ میں چینیز ہیں آپ کے ملک کا وہ دفاع بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور اچھے پروجیکٹ پر کام بھی کرتے ہیں اب جب ایک سری لنکا والا کا سری لنکا کا واقعہ ہوا تھا ایک بندے کی دیت ہوئی تھی نا تو پورا سری لنکا آپ کے خلاف ہو گیا تھا ایسے ہی نا کہ پاکستان ہاں تو ہم نے جانا ہے نا ہمیں پاکستان اچھا لگتا ہے آپ یہ امیجن کر لیں کہ جب چینیز کے گھر والوں کو پتا لگے گا کہ یا قدمی کہ بھئی ایسے ایسے واقع ہو گیا اور وہ دیتھ ان کی ہو گیا تو ان پر کیا بیٹے گی کیا آپ وہ اچھے الفاظوں میں پاکستان کا سوچیں گے کیا آپ یہ حکومت سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ ادھر رہیں ان کو بیچے مرنے کے لیے کیونکہ آپ جو بھی ہوگا اگر کال کو ان کو کوئی ہیلپ چاہیے کوئی پروجیکٹ پر کام چاہے انجینئری بغیرہ کرنے آپ چینیز چینیز نے آنا ہے تو کال کیا ان کے گھر والے بھینجے گے پاکستان نہیں نا انتہا سوڈیم والا بھی واقعہ جس طرح ہوا باس کے اوپر جو اٹھیک ہوا تھا تو اس وقت چینیز انجینئی جو انا ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو وہ جس طرح شابقین ہوتا رہا ہے تو ابھی تک وہ کام جو انا وہ رکھا ہوا ہے یار ابھی تک کام رکھا نا شاہد ہوئی نا تو کون بھئی کون تک یہاں تک کہ انہوں نے چینیز نے ایک اپنے دم کے اوپر زہر کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ سے اس کا مارضہ بھی وسکول کیا ان کی فیملیز کو دینے کے لئے سولہ ملین ڈالر ہے سولہ ملین ڈالر ہے سولہ ملین بھئی اٹھتیس ہے تو ہاں بھئی ریالٹی تو یہی ہے نا اگر چینیز ان کے خراب ان کے خراب یہ کر لیتے ہیں یہ کس سیڈ پر جائیں گے ہر ملک کے ساتھ تو اب ٹھیک ہے اب جو گورنمنٹ ہے یہ تو بکاری ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں سے مانگ کر تو کھا نہیں آئے ادھر چلے گا ہے بات ہوتے ہیں تمہیں بات کی سمجھ لگی ہے تم نے بولا کہ یہ جو قوم ہے یہ بکاری ہے اس نے مانگ کی کھانا حکومت میں نے بولا ہے تو وہی ہی حکومت ساری حکومت بہت رہے ہوتا حکومت پہلے والی کیا عمران کا گھر بیٹھا ہوا تھا عمران کا کم سے کم ملک کے ساتھ ریلیشنشیپ تو ٹھیک کر رہا تھا نا ہر ملک کے ساتھ آپ کی یہ حکومت ہے یہ پورا امریکہ پر ڈیپینڈ ہے انہوں نے امریکہ سے لے کر کھانا ہے بس کرو آپ مجھے یہ اکسپلین کر دیں ٹھیک ہے امریکہ سے یہ نہیں لیں گے اور کسی کے ساتھ انہوں نے کس کے ساتھ اچھے لیں گے تو پہلی حکومت نہیں لے رہی تھی امریکہ سے ہاں وہاں پر لگا بھی رہتے آپ کے خزانوں سے کھا تو نہیں رہے اب آپ بقیدہ ہوا اپنی فیملی اپنے بیٹیوں اپنے بیویوں کے ساتھ جا رہے ہیں حج کرنے جب عمران کھان گیا تھا وہ اکیلا گیا تھا آج پر کیا اکیلی گیا تھا کون وہ ساتھ لے گیا تھا ملازم ڈرائیور کون ساتھ لے گیا تھا یہ آپ کے قومی خزانے سے وہ لے گیا میں تمہیں تصویر دکھاتا ہوں ویڈیو کے بعد جب وہ گئے تھے وہ وہاں سے اتر رہے تھے تو میں تو بولتا ہوں 20 25 تھے اس وقت جب وہ سیڈیوں سے اتر رہے تھے کون تھے بیس پچیس تھے امران کھان ساتھ کے ساتھ غلط بیانی نہیں میں تصویر یا دکھا دیتا ہوں جو بھی امران کھان کے علاوہ بات کی اس کے ساتھ جاتے رہے وہ اپنے ایک افیشل سے ہٹ کے خود کو بھیزہ لگواتے رہے ہیں اور خود اپنی جو بھی ٹکٹ بغیرہ تھی وہ خود پیہ کرتے رہے ہیں اس طرح حسین اس وقت نہیں ہوا تھا کام سے کام اس نے خزانہ تو نہیں نہ لوٹا آپ کام سے کام بیکاری ہیں تو بیکاری والا بھی بیہیو کریں ایک سو چودہ بندے ایک سپیشل پی آئی اے کا جہاز انہوں نے جو بک کی ہے اس لئے لے جانا ہے ان کو اب دیکھو وہاں پہ کتنی دیر وہ رہتے ہیں کتنے دن رہتے ہیں سارا ڈیلیگیشن جو بھی انہوں نے کام نام شو کی ہیں ابھی تو صافیوں کے نام انہوں نے دے لیکن اصل مدد پر آتا ہے لیکن کام سے کام ادھر ابھی ایک مات نہیں لگتا ایسا واقع ہو یار واقع ہوں جو ہماری سکوٹی فورس ادھر ان کے معاملات میں اجلی ہوئی ہے کہ بھئی اس کی جا کر آپ کیر کرو اس کو سکوٹی دو اس کو سکوٹی دو اگر یار یہ اوپر سے نہیں ٹھیک کرتے لا تو ایسے اب ہر جو بھی آپ پولی ٹیکس میں گھوسا ہوئے کہ پولی ٹیکس ہی کرنی ہے پیسہ کمانا اور نکل جانا ہے ملک کو ان کے ساتھ کیا لگے اگر حملہ ہوتا ہے آپ چینیز یہ یہ تو بہت ایزی سمجھیں سمجھیں گے کہ ایسا ہو گیا چلو بھی چینیز پیچھے بھی مرتے ہیں اب بھی وہ بچارے مار گئے ہیں ہمیں اس سے کیا لیکن جو جب وہ ایکشن لیں گے اگر انہوں نے ایک ان پر سٹیٹمنٹ دے گیا انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جانا ہے یا ان کے نہیں مرتے ہیں یا ان کے لوگ نہیں ہیں کب تک وہ اس چیز کے اوپر خموش رہیں گے کب تک خموش رہیں گے جو بھی بندے جس کی بھی ڈیٹھ ہوئی اس کی پیچھے فیملیاں ہیں وہ ایک پریزنٹ کر رہے تھے اپنے ملک کو جس کا کیا وہ ان سے لے کر کھاتے ہیں ان کے ان کے بھلے کے لیے نہیں سب کچھ کر رہے ہیں آج وہ سی پیک باندھ کر رہتے ہیں اپنے ملک میں چلے جائیں ان کو ادھر کوئی کام نہیں ملتا وہ کام نہیں کر سکتے ان کے پیچھے ہی وہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھئی کچھ شرم کرنی چاہیے ان کو سکوٹی دے پہلے سکوٹی تو انہوں نے بہت دی ہوئی ہے لیکن کام سے کام اور بھی ان کا کچھ کرے بھئی ایسے ملک نہیں چلتا پہلی بات یہ ہے کہ دماغ کا کوئی اچھی چیز نہیں ہے پاکستان میں اگر ایک بندہ کہہ لے کہ ان کو کم کم چینیز جو لوگ ہیں یا فورنر جو بھی ہیں چینہ جو بھی ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تو پتہ نہیں کیوں وہ اس چیز کو اٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ہم اس طرح کام کریں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا زیادہ جو بھی ہے بھی پیچھے سے ان کا پیچھے جو نیٹ ورک ہے اس کو ظاہری بات ہے وہ فنڈنگ تو ان کو ہوئے رہی ہے نا وہ چاہے جدر سے بھی ہو رہی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی کی کنٹری سے ظاہری بات ہے اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کوئی نا کو پیچھے سے فنڈ کار رہا ہوتا ہے وہ چاہے ایک ملک کے اندر اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے چاہے ملک سے باہر سے ہو رہی ہے یہ آپ کو ایک لیئر نہیں کہہ سکتا چلو خیر ہاں کیونکہ زیادہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے ریلیشن ہے جیسے آپ دیکھو لاسٹ جتنے بھی پانچ چھیں سوئیسائیڈ اٹیکر ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ بی ایلے کے ہی تھے بلوچستان جو بھی اس کا نام ہے اس کے ہی لوگ وہ نکلے ہیں وہ جیسے مطلب ہوتا ہے دماغ کا اسی وقت فوراں ہی اپنی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا لیکن یہ ایک لڑکی کا انوال ہونا یہ ایک خطر نہ کا تک سوچنے والی بات ہے کہ لڑکی کیوں اس ساتھ تک چلی گئی کیوں اتنی مجبور ہوگی ایس ایک مدر یا ایس ایک سٹوڈنٹ یا جو بھی آپ دیکھو آنے والے ایک دو دنوں تک پتا چل جائے گا کہ وہ قوم تھی کس طرح تھا اس کا حساب تا تو مزید بات میں لیکن یہ جو اس نے کرنا تھا وہ گھر دیا وہ تو بچاری اب خود تو چلی گئی اب اب بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ حساب تک کیوں اس نے سوچا اور کیوں وہ بھی گیا بلکل اب نیکس کوئی آتی ہے ویڈیو چیز ہے دیکھتے ہیں بھئی اللہ ہمارے ملک پر دائم کرے بس ہم یہی بھی بھی چاہتے ہیں کبھی نہ کبھی ہمیں بھی سکون آئے جائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے کہ اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں امنی رہے کہ ازان ضرور کیجئے گا اللہ حافظ پسند ہے موسیقی